ہیلو فرینڈ ویلکم تو مائی چینل دیوانی ٹیو آپ نیچر میں ہوں اترا آج میں آپ کے شرح سیار کر رہی ہوں اپنا لوٹس کا ٹب تو مجھے اس میں گروت دکھائی دے رہی ہے تین لیف بھی کلیر دکھائی دے رہی ہیں نئی لیف آ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹس کا دورمنسی پیرٹ ختم ہو رہا ہے جنوری کا لاسٹ ویک چل رہا ہے اور دھوپ میں تھوڑی گرمی آ گئی اس لیے پانی بھی گرم ہے ابھی یہ شام کے پانچ بجے ہیں تو اسے میں نے سیج سے تیار کیا تھا لوٹس کو ایک سال پورے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اسے میرے فروری میں گرو کیا تھا سیج سے تو اب مجھے لگ رہا ہے ایک سال ہو گئے ہیں تو مجھے اس کی جو ریپورٹنگ کر دینی چاہیے تو میں سب سے پہلے آج اس ٹپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں پر اس کا پانی پلٹ سکوں کیونکہ یہ تھوڑا سا گندگی ہو جاتی ہے مٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو جب آرام سے کرنے کا ہے تو میں سب سے پہلے جو گرین لیف دکھائی دیری پانی میں میں یہ دو تین نکال کے رکھ لوں گی جس کو میں اسی سے ڈال دوں گی تو یہ بڑھ جائیں گی تو اسے میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد جو میرا مجھے کرنا ہے کہ اس ٹپ کا پانی دیرے دیرے نکالنا ہے یا پلٹ دینا ہے تو بہت بڑی ایریل لیف تو نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں دائریکٹ تو یہ مٹی باہر آجے گی تو میں دیرے دیرے سے پلٹوں گی تو یہ دیکھئے میں دیرے دیرے سے اس کا پانی پلٹوں گی یہ دیکھئے کتنی ہیلڈی ٹیوبرز دکھائی دیرہی آپ کو کلیر سامنے راہن سرکل میں تو اسے میں نے سیڈ سے تیار کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر ہیلڈی رائزوم دکھ رہے ہیں آپ کو اور مجھے بہت خوشی ہے اتنی اچھی ٹیوبرز کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اب میں کیا کروں گی جو یہ سینٹر پارٹ کی جو ایکسٹر مٹی ہے میں نکال لوں گی اور ابھی جب ریپورٹنگ کروں گی تو یہ مٹی بھی میں یوز کر لوں گی لیکن ابھی میرے لیے کی کون سی ٹیوبر نکال لوں کیسے نکال لوں سیلیک کرنا تھوڑا مسکل ہے اس لیے میں سب سے پہلے اس کو پانی کی دھار بنا کے اچھے سے واش کر لیتی ہوں یہ دیکھئے میں اسے پانی سے واش کر لیتی ہوں جو سینٹر پارٹ پر مٹی ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی اس کا بھی یوز کر لوں گی تو ایسے دیرے دیرے سے دیرے دیرے سے مجھے یہ ٹیوبرز الگ کرنے ہیں مٹی سے الگ کرنے ہیں تو جو ٹیوبرز میں لیف دکھائی دے رہی ہیں جس میں گروہ دکھائی دے رہی ہیں میں اس اچھے سے واش کر لوں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو سامنے ٹیوبر دیکھ رہی ہے اس میں ایک لیپ بھی ہے یہ دیکھیں تو اسے میں واش کر کے اس ٹیوبر کا یوز کروں گی تو یہ بہت کیر فولی کرنا ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے تو میں اس کو اچھے سے واش کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہماری نیکس سٹیپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم کو مٹی تیار کرنی ہے تو میں کچھ مٹی کالی یوز کریں گی کچھ یہ جو میں نکال رہی وہ یوز کروں گی تو یہ دیکھیں یہ کالی مٹی ہے اور جو میں نے ابھی لوٹس سے نکالی ہے میں اس کو بھی یوز کر لی رہی ہوں اس کا بھی یوز اچھے سے کر لوں گی اسی میں ملا دوں گی اور تھوڑی سی گوبر کی کھات یہ تین چیزیں میں ایڈ کر دے رہی ہوں کالی مٹی تھوڑی سی پہلے کی جو نکلی ہے وہ بھی اور گوبر کی کھات ان سب کو مکس کر کے پانی ڈال کے میں نے اچھی مٹی دلدلی مٹی تیار کر لی ہے اب یہ ٹیوبرز دیکھ رہے ہیں میں اس کو اسی مٹی میں لگا دے رہی ہوں لیکن اسے سائٹ سائٹ سے لگانا ہے بلکل سینٹر پہ نہیں جس سے یہ راؤنڈ سرکل میں گرو کر سکتی تو آپ یہ دیکھیں میں کیسے لگا رہی ہوں اسے بہت زیادہ نیچے نہیں دبانا ہے بس مٹی سے تھوڑا اندر کر دینا ہے اس کے بعد میں ایک ٹیوب اور اور ہے میں اسے لگا دیتی ہوں سائٹ میں جگہ بنا کر کے یہ دیکھے گا آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ میں نے کتنے اچھے سے لگائی ہے اسے تھوڑا ہاتھ سے اور دبا سکتے ہیں اور ایک ٹیوبر یہ ہے تو اس کی لیف اوپر رہیں گے مٹی سے اور اسے میں اچھے سے لگا دیتی ہوں تو اس کے لگا ان کو اس مٹی میں لگانے کے بعد جو ہمیں نیکس سٹیپ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مٹی میں گڑانے کے بعد میں ہم اس میں ایک لیئر سینڈ کی ڈالیں گے موسیقی سینڈ ڈالنے کے بعد میں اپنے ٹپ کو واپس لے آئی ہوں باہر جہاں پر مجھے رکھنا ہے وہاں پر پانی ڈالوں گی جس سے اس کا ویڈ بڑھ جائے گا تو پانی کو ڈریکٹ نہیں ڈالیں میں نے یہ اپنے بیبی کی پلاسٹکی پلیٹ لیے کھیلنے والی ٹوز رچو رہتے ہیں اس کو رکھ دیا ہے اس پانی میں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں جس سے پوری مٹی اوپر نہیں آئے گی اور بیٹ جائے گی تو آپ کو دیکھنے میں ابھی ایسا لگ رہا ہوگا یہ پانی بہت گندہ ہے پر آپ ایک دن بعد دیکھیں گے تو یہ پانی بلکل کلین ہو جائے گا کیونکہ مٹی بیٹ جائے گی تو میں آپ کو یہ دیکھیں پانی ڈال دیا ہے اب میں ایک دن بعد کا ویڈیو دکھاتی ہیں تو یہ دیکھیں پانی بلکل کلین ہو چکا ہے اور پوری مٹی بیٹ گئی ہے بلکل کلیر دکھائی دے رہا ہے اور یہ تھوڑی سی خاد جو میں نے ایڈ کری تھی وہ اوپر آ گئی ہے تو میں آپ کو پہلے پانی دکھاتی ہوں کہ کتنا کلین پانی ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل کوئی گندگی نہیں ہے اور یہ جو خاد اوپر آ گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو کلین کرنے کے لیے جو چائے کی چھننی رہتی ہے آپ اس سے بھی اسے کلین کر سکتی ہیں اور اس طرح سے وہ پورا پانی کلین ہو جائے گا تو یہ دیکھیں خوشی ہے کہ یہ کتنا سندھر ٹپ تیار ہو گیا ہے یہ مجھے آپ کو تیسرے دن کا ویڈیو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آج تیسرے دن ہے ریپورٹنگ کے وہ بلکل کلین ٹپ دکھائی دے رہا ہے تو فرینس آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پلیز جس کے گھر میں لوٹس نہیں ہے وہ لوٹس ضرور لگائیں شکریہ شکریہ شکریہ